آپوزیشن نے عظم استحقام آپریشن مسترد کر دیا قومی اسمبلی میں وزیر دفاع کی تقریر کے دوران شدید احتجاج کیا گیا شور شرابہ سپیکر ڈائز کا گھراو اور واک آؤٹ کیا گیا ڈیوڈی سپیکر کو کاروائی ہیڈ فون لگا کر چلانا پڑی بیریسٹر گوھر بولے کوئی بھی کمیٹی ایوان سے بالا نہیں ان کیمرہ بریفنگ کا مطالبہ بھی کیا وزیر دفاع خواجہ آصف احتجاج پر بھڑک اٹھے کہا آپوزیشن والے کل بھی نو مہی والے تھے آج بھی نو مہی والے ہیں عظم استحقام آپریشن کا معاملہ پارلیمان میں لائیں گے بہزاز سلیمی کی ریپورٹ آپریشن عظم استحقام کے خلاف آپوزیشن نے قوم اسمبلی میں طوفان اٹھا دیا وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر کے دوران ہنگامہ سپیکر ڈائز کا گھراو ڈپٹی سپیکر نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی اجازت نہ دی تو آپوزیشن نے علامتی واک آؤٹ بھی کیا وزیر دفاع کی جانب سے عظم استحقام آپریشن کی منجوری کا بھرپور دفاع آپوزیشن کی شدید تنقید پر واضح کر دیا کہ آپریشن کا معاملہ ایوان میں لائے جائے گا آپوزیشن کو دہشتگردوں کی ساتھی اور ان کے لیڈر کو پینترے باس قرار دیا کابینہ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس ہاؤس میں بھی لے کے آئیں گے میٹنگ کے اندر ان کے خیبر پختورہ کے وزیراعلا وہاں پہ موجود تھے ان کے سامنے یہ ساری بیعث ہوئی یہاں پہ یہ مظاہرہ کر کے دہشتگردوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آج بھی نو مئی والے ہیں جو لیڈر اس وقت اندر ہیں وہ بھی روزانہ پینترے بدلتا تھا کبھی پوری عمر کی ایکسٹینشن دیتا تھا گاباجوے کو کبھی اس کو گالیے دیتا تھا کبھی اس کے پہن پڑھ جاتا تھا وزیر دفاع کی دو ٹوک وضاحت کے باوجود اپوزیشن کی میں نہ مانو کی رٹ برقرار پریسٹر گوھر نے کہا کہ ایکس ہو یا کوئی بھی کمیٹی پارلیمنٹ سے بڑی نہیں ان کیمرہ بریفنگ کا مطالبہ کر دیا پہلے سے کہ آپ ایسا لکر لیں آپ اس ایوان کو اس ایشو کو لے آئیں یہ ایوان جیسا بھی ہے بٹی ایوان ہے کوئی بھی ایکس کمیٹی چاہے جتنی بھی بڑی ہو وہ اس ایوان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی یہ سپریم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایوان کی بالا دستی قائم ہو اور جو فیصلہ ہو وہ ایوان کے کنسنسز اور مشورے کے ساتھ ہو اپوزیشن کا موقف تھا کہ خیبر پختونخواہ کے قبائلی ازرا کے باسی پہلے ہی درودر ہیں نئے آپریشن سے ان کی مشکلات مزید بڑھیں گی لیکن حکومتی ارکان نے تمام اعتراضات کو مصرد کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ عزم استحکام آپریشن صرف دہشتگردوں کے خلاف ہے اپریشن عزم استحکام کے خلاف اپوزیشن نے قوم اسمبلی میں طوفان اٹھا دیا وزیر دفاع خاجہ عاصف کی تقریر کے دوران ہنگامہ سپیکر ڈائس کا گھیراؤ ڈپٹی سپیکر نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی اجازت نہ دی تو اپوزیشن نے علامتی واک آؤٹ بھی کیا وزیر دفاع کی جانب سے عزم استحکام آپریشن کی منجوری کا بھرپور دفاع اپوزیشن کی شدید تنقید پر واضح کر دیا کہ آپریشن کا معاملہ ایوان میں لائے جائے گا اپوزیشن کو دہشتگردوں کی ساتھی اور ان کے لیڈر کو پہنترے باس قرار دیا کبینہ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس ہاؤس میں بھی لے کے آئیں گے میٹنگ کے اندر ان کے خیبر کپکتوغرا کے وزیر اللہ وہاں پہ موجود تھے ان کے سامنے یہ ساری بحث ہوئی یہاں پہ یہ مظاہرہ کر کے دہشتگردوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آج بھی نو میئی والے ہیں جو لیڈر اس وقت اندر ہیں وہ بھی روزانہ پہنترے بدلتا تھا کبھی پوری عمر کی ایکسٹینشن دیتا تھا گاہ باجوے کو کبھی اس کو گالیے دیتا تھا کبھی اس کے پہن پڑ جاتا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے وزیر دفاع کی دو ٹوک وضاحت کے باوجود اپوزیشن کی میں نہ مانو کی رٹ برقرار پریسٹر گوھر نے کہا کہ اپیکس ہو یا کوئی بھی کمیٹی پارلیمنٹ سے بڑی نہیں ان کیمرہ بریفنگ کا مطالبہ کر دیا پہلے سے کہ آپ فیصلہ کر لیں آپ اس ایوان کو اس ایشو کو لے آئیں یہ ایوان جیسا بھی ہے بٹی ایوان ہے کوئی بھی اپیکس کمیٹی چاہے جتنی بھی بڑی ہو وہ اس ایوان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی یہ سپریم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایوان کی بالا دستی قائم ہو اور جو فیصلہ ہو وہ ایوان کے کنسنسس اور مشورے کے ساتھ ہو اپوزیشن کا موقف تاکہ خیبر پختونخواہ کے قبائلی ازرا کے باسی پہلے ہی درودر ہیں نئے آپریشن سے ان کی مشکلات مزید بڑھیں گی لیکن حکومتی ارکان نے تمام اعتراضات کو مصرد کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ عزمہ استحقام آپریشن صرف دشتگردوں کے خلاف ہے پہزاس سلیمی سمہ اسلام آباد